اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جناب محترم حضرت مولانا سجاو نومانی صاحب ذاکر کے ذریعے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ رفض و کرم سے آپ اور اہلیہ محترمہ دونوں کرونا سے باعفیت شفائیاب ہو گئے اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عجل نصیف فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے آپ امت کے لئے ایک سرمایہ ہے دوسری گزارشتی کہ آپ کا کلپ مجھے پہنچا ہے اس میں آپ نے ایک شادی پر تفسرہ کیا ہے کہ دو سو کروڑ کی شادی ہوئی ہے میں آپ سے گزارش کروں گا میرا میڈیا کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہے یہ دجال اور قذاب ہیں میں نے بالکل جھوٹ بولا ہے اس گھر سے میرا تعلق کوئی اٹھائیس سال پرانا ہے جب یہ چھوٹے سے تاجر تھے تو میری اور ان کا تعلق ہوا تبلیغ کے ذریعے سے ان کے یہ تبلیغ میں لگے جانا شروع کیا تو اس سے آنا جانا تعلق محبت شروع سے رہا ان کے والا کا جنازہ والد کا جنازہ میں نے پڑھایا تو اس تعلق کی وجہ سے میں نکاح پہ گیا تھا میں نے ان سے پوچھا جب یہ خبر پھیلی کہ دو سو کروڑ کی شادی تو انہوں نے کہا مولانا ماری صرف ٹوٹل دس کروڑ اس پہ لگا ہے اور یہ بالکل بکواس ہے ان کا بیٹا آگے میرے بھتیجے کا بہت قریبی دوست ہے پھر یہ بھی خبر تھی کہ دس لاکھ مولانا تارک زمیل کو نکاح کا دیا ہے مولانا اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا کہ اب انہیں ایک حدیث کوڑ کی بیرس الفقیر اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے ایک اچھے گھر میں پیدا دیا اللہ تعالی مجھے بڑے بول سے بچائے عجب سے بچائے اللہ مجھے تکبر سے بچائے تقابل سے بچائے مولانا اللہ تعالی نے ایک خوشحال زندگی عطا فرمائی ہم جدی پشتی ذمہ دار ہیں اور اللہ نے اپنا فضل فرمائی کہ مجھے اس راستے پر پھیر لی اور اس کا کرم اور احسان ہے تو میں تو اپنے تعلق کی وجہ سے گیا تھا اور مجھے بھی وہ منظر اتنا اچھا نہیں لگا لیکن جو کہا جا رہا ہے دو عرب کی شادی ہوئی اور مولانا تارک زمیل کو دس لاکھ دیا گیا یہ سب جھوٹ ہے حضرت آپ میڈیا کی خبر پر کبھی کوئی تفسرہ نہ کیا کریں کبھی کوئی کلپ ریکارڈ نہ کروایا کریں یہ پچانوی نینانوی فیصد جھوٹ بولتے تو اس لیے مجھے تو ان محفلوں میں جانا ہوتا ہے مارے قابر میں شاید ہی کوئی توافوں کے پاس گیا ہو مولانا میں توافوں کے محلے میں جاتا ہوں میں ان میں دس سال سے محنت کرتے 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 یہاں تک لیا کہ میں نے ان کے وزیب مقرر کیے اور ان سے برائی چھڑوائی تو اللہ قفل و کرم سے مجھے تو مولانا ہر جگہ جانے میں کوئی آر نہیں ہے کیونکہ مجھے تو پیغام پہنچانا ہے تو اگر میں توافوں کے پاس جا سکتا ہوں مجھے کوئی اس میں آر نہیں تو میں وہاں بھی جا سکتا ہوں جب مجھے اللہ کی بات ہی کرنے ہوتی ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے تو اس لیے یہ ایک اختلاف رائے ہے نہ کہ کوئی مقالفت ہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ ایسی محفلوں میں نہیں جانا چاہیے بطور شریک نہیں جانا چاہیے لیکن اگر آپ نے اللہ کی بات سنانی ہے تو ضرور جانا چاہیے تو لیکن دس لاکھ مجھے دیا بلکل بکواس ہے دو سو کروڑ شادی پہ لگا بلکل بکواس ہے ہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ دس کروڑ لگایا ہے اور وہ خربوپتی لوگ ہیں دس کروڑ ان کے لیے کیا مسئلہ ہے لیکن بہرحال پھر بھی اسراف تو ہے میں پرانے تعلق کی وجہ سے گیا ہوں تو میں مادرت کے ساتھ اپنی میں صفائی پیش نہیں کیا کرتا میں اپنے پر بات لے لیا کرتا ہوں لیکن اللہ کے نیک بندوں کے دل میں کوئی بات آ جائے تو وہ میرے لیے نقصان دے ہے میں نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بات عرض کیا ہے کہ دو چار لکمیں روٹی کے کھائے تھے اور اسی پاؤں پر میں واپس آ گیا تھا اور ان پر بھی یہ بالکل جھوٹا الزام ہے کہ انہوں نے اتنے پیسے خرص کیے اور میں مادرت کے ساتھ پھر معافی چاہتا ہوں اگر میری کوئی بات بری لگی ہو میں نے کوئی کسی تک عجب کی وجہ سے یہ نہیں بتایا کہ میں توافوں کے پاس جاتا ہوں یا فلمی اداکارائیں ہیں وہاں جاتا ہوں گروکار ہیں گانے والے گانے والیاں سب کے پاس میں جاتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں تو ان کے بڑے اچھے نتائج ہیں اور باقی ہدایت تو اللہ دیتا ہے میرے ذمہ تو ہے بلغ ما انزل علیکم ارمبت میرے ذمہ تو اتنہ ہی ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ورنہ میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے بہت مسلسل مشہوریت کے باوجود میری اصلاح کیلئے یہ سوتھی پیغام ارسال فرمایا اللہ صلاح آپ کے لطبے بلند فرمائے میں صاف لفظوں میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور آپ سے دس بستہ معافی کا طالب ہوں یقیناً مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے میڈیا کی روایت پر محروسہ کر لیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا عذر کے طور پر نہیں کہتا برسبیر تذکرات کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کے اندر کی خبر ہوتی تو میرا عام معمول یہی ہے کہ میں پہلے اس کی تحقیق کرتا ہوں وہاں تحقیق کا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اور پھر بھی مجھے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا جو میں نے کیا میں اپنی معذرت کے لیے کوئی بہانہ کوئی جواز اپنے غلط کام کے لیے اپنی غلطی کے لیے کوئی بہانہ کوئی جواز تلاش نہیں کر رہا ہوں یہ بھی میں تذکرہ کر دوں کہ یہاں ہمارے ملک کی جو صورتحال ہیں حالات ہیں اس میں ہم لوگوں کو بہت شرمندگی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ یہاں کروروں کی تعداد میں براہ مبالغہ کروروں کی تعداد ایسے غیر مسلموں کی ہے جو کرور پتی ہیں عرب پتی ہیں خرب پتی مگر وہ ایسی تنظیموں سے وابستہ ہیں تحریکوں سے وابستہ ہیں ان کے اندر ایسا شعور قومی شعور بیدار ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ اس عہد نامے پر دسخط کی ہے وہ اس عہد کو انہیں بھاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی شادیوں پر بہت کم لقم خرچ کریں گے یقین بھی آنا مشکل ہے وہ انسان جو پانچ کروڑ دس کروڑ خرچ کر سکتا ہے وہ بھی عام طور پر چار پانچ لاکھ یا دس لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کرتا اور اس پر کڑی نگرانی بھی رکھی جاتی ہے تنظیمیں اپنی ممبرشپ سے ایسے شخص کو نکال دیتی ہیں اس کا سماجی مقاطعہ بائیکارٹ کیا جاتا ہے اور وہ لوگ اپنی وسائل کو قومی تحریکوں کی مضبوطی میں خرچ کر رہے ہیں میں برحراس واقف ہوں ان تحریکوں سے ان میں لگے ہوئے لوگوں سے بعض وقت ان کے خارجین سے میرا ملنا جلنا ہوتا ہے دعوتی مقاسد سے اور ملک کی فضاء کو زیادہ بگرنے سے بچانے وغیرہ کے مقاسد سے میں ان سے کبھی کبھی ملتا ہوں تو یہ باتیں مجھے اندر سے معلوم ہوتی ہیں کہ اس قوم کے اندر بہت بڑے بڑے سرمایداروں کے اندر یہ شعور بیدار ہو گیا ہے کہ ہمیں ان لقموں کو اپنی قوم کی مضبوطی میں استعمال کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم مسلمانوں کا اس سلسلے میں جو حال ہے وہ ناقابل بیان ہے ہمارے ہاں بھی یہی صورت چاہتے ہیں ہمارے ہاں تو خیر اتنے سرمایدار ہوتے ہی نہیں اور اگر وہ سرمایدار بہت ہوتے بھی ہیں تو ان کے اندر کوئی قومی شعور آیا ہو اور وہ اپنے مال کے صرف کا رخ انہوں نے اجتماعی اور مجموعی فراخ بہبود کیلئے استعمال کرنے کو تحضیح دی ہو ایسے لوگ کوئی خال خال نظر آتے ہیں اب میرا چونکہ رابطہ رہتا ہے تو جب وہ خبر آئی تو مجھ پر یلغار ہوئی اور دونوں طرف سے ہوئی مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوئی اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں شاید اب تک تقریباً چند سو نہیں بلکہ چند ہزار لوگوں کو اپنی اصلاح کے لئے آپ کے بیانات کے سننے کی طرف بے اسرار متوجہ کر چکا اکثر میں لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ وہ آپ کے بیانات پابندی سے سنیں انشاءاللہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئیں گے ایسے بہت سے مسلمانوں نے بھی مجھے فون کیا احجاج کیا اپنی حیرت و اسی عجاب کا اظہار کیا اور بہت سے غیر مسلموں نے بھی مجھے فون کیا اور اپنی تاجب کا اور نابسندیدگی کا اظہار کیا تو بس وہ فوری طور پر ایک تاثر تھا اور میں نے وہ گفتگو نشل کر دی لیکن اب میں بڑی حد تک شرمندگی محسوس کر رہا ہوں اور آپ تو آپ کی طبیعت میں تقدر آئے یا آپ کے بارے میں کوئی بات کہوں میں تو یہ تو مجھے بہت ہی زیادہ بہت دکھ ہو رہا ہے محسوس کر کے کہ میں کیسے اس کی تلافی کروں بہرحال فی الحال تمہیں آپ سے معافی کا تعلیم ہوں اور آپ کی دعاوں کا محبتوں کا محتاج ہوں بلا شبہ رائے الگ الگ ہوتی ہے ذوق الگ الگ ہوتا ہے اور ہر رائے کی اور ذوق کی بڑی حد تک انجائش بھی ہوتی ہے ہم نے اپنے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے جو اقابل ایسی تقریبات میں شرکت نہیں کر دیتے تو اس سے بھی اصلاح ہوتی تھی ایسے بھی واقعی نمونے میرے سامنے ہیں کہ ان گھرانوں پر اس کا اثر پڑا کہ بھئی اب ہمیں روش بللنی چاہیے تو مقصود تو اصلاح ہے آپ کا مقصد جو آپ کا طریقہ کار ہے اس سے بھی اصلاحی مقصود ہے اور جو حضرات دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کا مقصد بھی اصلاحی ہے اور آپ نے تو خود بھی فرمایا ہے کہ یہ دو اختلافی آئے بہرحال میں بہت شرمندہ ہوں جو افسوس ہے لیکن جس پس منظر میں یہاں کے جن حالات سے میں ایک چنک مجھے اندر ایک دائیہ پیدا ہوا وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا اللہ کرے کہ آپ کل دل بھی صاف ہو گیا ہو میں آپ کی دعاوں کا بہت محتاج ہوں جزاکم اللہ مبارکہ فیکم وَنَفَعَنَا بِمَا آتَاكُمْ والسلام علیکم ورحمت اللہ میں کیسے سمجھاؤں کانسے الفاظ لوں میرا سینہ پھٹ گیا ہے میں پندرہ سال سے یہ مضمون بول رہا ہوں کبھی کسی سے معافضہ نہیں لیا یہ کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہوں صرف اپنی صفائی پیش کرنے کے لئے بتاتا ہوں تیسری زفہ بھائی اکیل ان سے ان کی میں صحابت کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں میں اس لئے آجاتا ہوں کہ یہ سخی آدمی وہ سخی سے اللہ پیار کرتا ہے لیکن مجھے ٹکٹ کبھی نہیں دیا میں اپنے ٹکٹ پہ آتا ہوں کہ میں نے اس کا معافضہ اللہ سے لینا ہے اس سے تھوڑے لینا ہے کہ جاتو ہے وے لفافہ میری جیم میں ڈال دے